ہمارے انعیت علی خان صاحب جب نظر آ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے گریز یا درگزر کرتا کیونکہ ایک سیاسی اجتماع بڑا اجتماع خان صاحب کا ایک اپنا پس منظر رہا ہے ہمارے ہاں تو آپ کا علم ہے کہ جو ایک ہم نے جو مزہ کے مشاعرے کا ایک سسلہ شروع کیا ہے اس میں خان صاحب کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا تو یہاں ملے تو میں نے کہا شاید سے تو اشار کی زبانی میں گفتگو تکتی ہے میر نے جو کچھ کہا اس کے اپنے لیے نہیں تھا بلکہ سب کے لیے تھا کہ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر ترک سر دنیے گا اس جمعیت میں جس میں آپ تھے یا اس کے وابستگی تھی اس جمعیت میں کیا فرق ہے دیکھیں الحمدللہ وہ ایک کنپل تھی جو نشونوں میں پا رہی تھی اور آج الحمدلہ ایک سایدار درست بن چکی تو میں نے کہا کہ تُو نے جمعیت اندھیروں میں اجالہ کر دیا تُو نے جمعیت اندھیروں میں اجالہ کر دیا نام ابو العلا کا تُو نے اور بالا کر دیا مولانا نے کہا کہ مولانا میں آپ کے تعریف نہیں کرتا لیکن حسن عسکری صاحب اور قرار حسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مودود میں کوئی کام نہ کیا ہوتا اور جمعیت قائم کرنا اتنا بڑا کام ہے ان کے بخشش کے لیے کافی تھا اب ان کا عصار دیکھئے کہلے کہ ہاں جب پاکستان بنا کچھ نوجوان آئے کہ ہم جمعیت میں شامل کرنے تو اللہ تعالی نے میرے دل میں عبادہ ڈالے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں لے کر وہ کام کریں جو ہم جماعت میں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے بات ڈالی پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی بندے سے کوئی کام لے لے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یہ کام لے لیا جب ان احساسات کے ساتھ جو پوضہ لگائے جائے تو ٹھیک ہے کہ پھر تو وہ گھناس آئے درد برد الحمدللہ آج اس کے سائے میں یہ نوجوان پرورن شربان ہیں اس زمین کا نمک ہے یہ بچہ یعنی جہاں جواب کی دوڑ ہے وہاں الحمدللہ یہ لوگ تربیت اپنی کر رہے ہیں اور دنیا بھر کی جمع کی ہیں نوجوانوں نے اللہ تعالی نے کہا تھا کہ انہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیکھیں آج اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان پیروں کو استاد ہی کنے موسیقی موسیقی